آپ غور کیجئے کہ کبھی کبھی کوئی دور بیٹھا ہوا ہو آپ اس سے فاصلے پر ہوں تو آپ پکار کر کہتے ہیں کہ وہ سن لے اس تک آواز پہنچ جائے اب اگر کوئی خدا کو اتنا دور سمجھے کہ خدا دور ہے کبھی آسمان کو دیکھ کے دعا مانگ رہے خدا آسمانوں پر ہے تو کہاں آپ کی آواز آسمان پر پہنچے گی تو آئیے پہلی بات تو ہے کہ حجت خدا کتنا قریب ہیں اور جب حجت خدا کی قربت سمجھ میں آ جائے تو پھر خدا کی قربت سمجھ لیجئے فرماتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام سامرہ سے جب کسی مومن نے آپ کی خدمت میں پیغام بھیجوایا کہ مولا آپ سامرہ میں ہم بغداد میں رہتے ہیں روز آپ کے پاس آنی سکتے آپ تک کوئی پیغام بھیج نہیں سکتے کیسے آپ کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کریں کس طرح آپ کا وسیلہ بنا کر خدا سے بات کر امام نے اشارت فرمایا کہ تم یقین رکھو اپنے مدعا کو اپنی زبان سے عدا تو کرو تمہارے الفاظ تمہارے مو سے نکلنے کے بعد تمہارے کانوں تک بعد میں پہنچتے ہیں ہمارے کان تک پہلے پہنچ جاتے ہیں اب غور کیجئے گا آپ کے اور ہمارے مو اور کان میں کتنا فاصلہ ہے کتنا فاصلہ ہے ہماری آواز یہاں سے عدا ہو ہمارے کان تک پہنچے تو کتنا جلدی پہنچ سکتی آپ غور کیجئے گا یا تو امام کی بات سے انکار کر دیں یا پھر یقین اختیار کر لیں کہ ہم اپنی بات کو خود بعد میں سنتے ہیں زمانے کا امام پہلے سنتا ہے اور جب زمانے کا امام سنتا ہے تو اس سے پہلے امام کا پروردگار سنتا ہے اللہ ہو اتبار اب اس تسبیح بغور کیجئے روح زمین پر کائنات میں مخلوقات میں تصورات میں کوئی شئے اتنا زیادہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتی جتنا خدا رکھتا ہے حد تو یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم شکم مادر سے بچے کی آواز سن لیتا حد تو یہ ہے کہ پروردگار عالم تمام تر زمین و آسمان کے اندر رہنے والوں کی آواز سن لیتا ہے